ہم دوستوں کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے فیمس ایکٹر اسمان مقتار کے نکاح کے بارے میں بتائیں گے یہ نکاح کب اور کیسے ہوا اس کی تمام ڈیٹیل ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں دیں گے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مارے چینل کو سبکرائب کر دیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو ویورز یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسمان مقتار نے ریسینٹلی اپنے فینس کو بہت بڑی خوش خبری دی ہے کہ انہوں نے نکاح کر لیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا نکاح زنیرہ ایمان خان سے ہوا ہے نکاح کی اس تصویر میں یہ بہت زیادہ حسین اور خوش نظر آ رہے ہیں ان کے نکاح پر ان کے کافی فینس نے اور ان کے کافی سلیبرٹیز فرینڈ نے انہیں بہت زیادہ مبارک بات دی ہے یہاں تک کہ سارا خان اور فلک شبیر بن کی شادی پر انہیں بہت زیادہ مبارک بات دے رہے تھے اس کے علاوہ سب سے حرانگی کے بات یہ ہے کہ لوگوں کا ماننا ہے کہ زنیرہ کی شکل کافی زیادہ حد تک کبرا خان سے ملتی ہے اور یہ کسی ایک نے نہیں بلکہ کافی لوگوں نے کومنٹس میں انہیں کہا تو ویورز اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلے کہ کافی لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اسمان مقتار نے کبرا خان سے شادی کی ہے اور وہیں پر کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید زنیرہ کبرا خان کی چھوٹی بہن ہے لیکن ان کی شادی کبرا خان سے نہیں ہوئی بس ان کی شکل کبرا خان سے ملتی ہے اور اس کے ساتھ ویورز آپ کو یہ بھی بتاتا چلے کہ اسمان مقتار کے بارے میں یہ بات بہت زیادہ مشہور تھی کہ وہ جس بھی ایکٹرز کے ساتھ ڈراما سیریل کرتے ہیں ان کا نکاح ہو جاتا ہے تو جیسے کہ انہوں نے پہلے ڈراما میں نیمل خاور کے ساتھ کام کیا تو ان کی شادی ہو گئی پھر انہوں نے ریسنٹلی سارا خان کے ساتھ ڈراما کیا اور پھر ان کی بھی شادی ہو گئی اور سوشل میڈیا پر اسمان مقتار کو سولو ایکٹر بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ویورز اسمان اور زنیرہ کی جوڑی لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی تو ویورز اس کپل کے بارے میں آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا انظار کرنا نہ بھولیے گا